حیعن فلاح آہستہ فرمارے تھے نماز پڑھتے رہنا لونڈی غلاموں کا خیال کرنا اور اپنی بیعوں کے بارے میں اللہ تعالی سے گھڑتے رہنا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں اسی رہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بین حدیث پاک کو تھوڑا گھوڑ سے سننے اس حدیث پاک کے آخر میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنی آٹھوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈڑتے رہنا ہم تو بیویوں کو ڈراتے ہیں چوبیس گھنٹے خوف کی تلوار لٹک رہی ہے بیوی اتنی تنگ اور بیزار اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ یہ زیادہ گھر سے بہاری رہے تو اچھی بات ہے آئے گا تو عذاب بن جائے گا پتانی کس طرح جھڑکے گا بیزتی کرے گا بچے بھی پریشان باپ آ گیا تو بچے چھپ رہے ہیں اگر شور آ گیا تو بیوی سامنے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے حالانکہ رسول پاک کا فرمان یہ ہے اپنی اہل کے بارے میں اللہ تعالی سے درتے رہو میرے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے تھوڑا گھوڑ سے سن لیں اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تمہیں کوئی یہ کہے اللہ سے ڈر اور اگر تُو پلڑ کے یہ کہہ دے کہ تُو اللہ سے ڈر اس کے لیے جہنمی ہونے کے لیے ہی کافی ہے اور کوئی بنا کرنے کی ضرورت نہیں اس بندے نے پلڑ کے کہہ دیا تُو اللہ سے ڈر نبی پاک فرماتے اس کے لیے جہنمی ہونا اتنا ہی کافی ہے ہمیں تو رسول پاک فرمائیں عام بندہ نہیں نبیوں کے امام فرمائیں کہ اپنی اوٹوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے ہمارے دل میں کوئی خوف نہ آئے نبی پاک فرماتے تمہارے ہاتھوں میں وہ اسیر ہیں کس طرح اسیر ہیں اگر کسی پہ ظلم کروگے تو ظلم کا حساب و کتاب دینا پڑے گا ظلم بڑا گناہ ہے لیکن اگر کسی مجبور پر ظلم کروگے تو گناہ بڑھ جائے گا آٹو بھی مردوں کے سامنے مجبور ہوتی ہیں کیا مجبوری ہے اگر آپ طلاق دے دوگے وہ تو قیموں دکھانے کے لائق نہیں بچے گی معاشرہ اسے اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے وہ حت المقدور کوشش کرتی ہے گالیاں سن لے بیستی کروالے کئی شور طلاق نہ دے دے مجبور نہیں تو اور کیا ہے اگر وہ طلاق شدہ ہو جائے گی ماں مر چکی ہے باپ مر چکا ہے نہیں تو وہ خود بڑے ہو کے موتاج ہو چکے ہیں اسے پتا ہے طلاق دے کے نکال لیا دیا تو میرے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا وہ مجبور ہے اور اگر اللہ تعالی نے اداف سے نواز دیا ہے یہ مرد اسے طلاق دے دے گا ماں بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی وہ جان دے سکتی ہے بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی یہ سب مجبوریاں اسے بے بس کر دیتی ہیں وہ شور کی گالیاں بھی سنتی ہے بیستی کروانا برداشت کرتی ہے شور مارے تو بھی برداشت کر لیتی وہ مجبور ہے اور مجبور پر ظلم کرنا خدا کی قسم بہت بڑا گناہ ہے وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صدق اللہ العظیم